اسلام غیر مسلموں کے بارے میں کیا کہتا ہے کیا ان سب کا مقدر جہنم ہے جواب اسلام سے کہتا ہے کہ نجات ایک خدا پر یقین اور عمل صالح پر مبنی ہے غیر مسلم جو اسلام کی حقیقی پیغام کو حاصل نہیں کرتے لیکن صالح زندگی گزارتے ہیں انہیں خدا کی رحمت پر چھوڑ دیا جاتا ہے جو عادل اور رحم کرنے والا ہے بعض اسلامی تعمیرات میں اس موسیقی کو کیوں ممنوع حرام سمجھا جاتا ہے جواب اسلام کی بعض تعمیر ایسی موسیقی کی ممانعت کرتی ہے جو غیر اخلاقی روئیہ کا باغذ بنتی ہے یا عبادت سے توجہ ہٹاتی ہے تاہم موسیقی کے بارے میں رائے مختلف ہوتی ہے اور کچھ سکالرز قابل اجازت شکلوں کی اجازت دیتے ہیں جو برائی کو فیروہ نہیں دیتی مسلمان یہ کیسے دعویہ کر سکتے ہیں کہ قرآن خدا کا کلام ہے جواب قرآن کو خدا کا کلام سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ چودہ سو سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اس کی سائنسی درستگی انسانی خوبصورتی اور تاریح تحفظ اس کی الہی اصل کی تصدیق کرتا ہے مسلمان دن میں پانچ وقت کیوں نماز پڑھتے ہیں جواب دن میں پانچ وقت کی نماز خدا کے ساتھ مستقل تعلق قائم رکھنے کا ایک طریقہ ہے یہ مسلمانوں کو ان کی زندگی کے مقصد کی یاد دلاتا ہے اور دن بھر نظم و ضبط آجزی اور شکر گزار رہنے میں ان کی مدد کرتا ہے اسلام معاشرے میں خواتین کا کیا کردار ہے اور کیا وہ کام کر سکتی ہے جواب اسلام میں خواتین کو کام کرنے جائداد رکھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے ان کا بنیادی کردار خاندان کو سنبھالنا ہے لیکن وہ معاشرے کے تمام قیلوں میں اس وقت تک حصہ لے سکتے ہیں جب تک کہ اسلامی ازاداری کی ہدایت پر عمل کیا جائے جب مذہب پر تنقید کی بات آتی ہے تو اسلام اظہار رائے کی آزادی کو کیوں محدود کرتا ہے جواب اسلام تعمیری مقالمے اور بحث مباعثے کی اجازت دیتا ہے لیکن توہین حد تک حزت یا توہین کے محالفت کرتا ہے جو معاشرتی ہم آہنگی کو نقصان پہنچا سکتی ہے تقریر کی آزادی، ذمہ داری اور دوسروں کے آقائد کے احترام کے ساتھ آنی چاہیے اسلام سود کی محالفت کیوں کرتا ہے جواب سود پر مبنی لیندین غریبوں کا استحصال کرتا ہے اور دورت چند لوگوں کے ہاتھوں میں ارتکاس کا باغث بنتی ہے اسلام ایک ایسے معاشرتی نظام کو فیروغ دیتا ہے جس کی بنیاد انصاح پر مبنی ہو جہاں دورت کو زیادہ منصفانہ طریقے سے تقسیم کیا جائیں مسلمان رمضان میں روزہ کیوں رکھتے ہیں جواب رمضان کے روزے خود نظم و ضبط سبر اور کم نصیبوں کے لیے ہمدردی کا درست دیتے ہیں یہ خدا کا قرب حاصل کرنے اور جسم اور روح کو نجاستوں سے پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے جہاد کا اصل مطلب کیا ہے؟ جواب جہاد کا بنیادی متب خدا کی راہ میں جدوجہد جہا جدوجہد ہے اس سے مراد تسکیہ نفس اور انصاف کے لیے کڑے ہونے کے لیے ذاتی کوششیں ہیں جبر کے مقابلہ میں صرف دفاع کے طور پر مسلحہ جدوجہد کی اجازت ہے غیر مسلموں کو مکہ اور مدینہ میں داخلے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ جواب مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے لیے مقدس شہر ہے اور غیر مسلموں کو ان مقامات کے تقدس کے اخترام کی علامت کے طور پر جانے کی اجازت نہیں ہے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اسلام قوانین پر عمل کرتے ہوئے شہروں کی پاکیزگی کو برقرار رکھیں